السلام علیکم ویلکم کرتے ہیں سعودی بری کی نیوز میں کافی اچھی خبر خاص طور میں میری ان پاکستانی بھائیوں کے لیے جو سعودی عرب کے لیے ٹیول کرنا چاہتے ہیں اور بہت زیادہ پریشان ہیں تو پریشان ہونے کے بعد نہیں ہے آپ کے لیے جو فلائرز ہیں سعودی حکومت کی جانب سے کنفرم نیوز جو اوفیشل بیان ہے وہ آ چکا ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ 28 چولائی سن 2021 کو جو اکامہ ہورڈر بھائی ہیں ان کے لیے اور ورکر حضرات جو ہیں یا پھر نئے ورک ویز ویزہ والے ہیں ان کے لیے یہ فلائرز سے ان کو بحال کیا جا رہا ہے بہت ہی جل تو آپ کو بتاتا چلوں کہ کون لوگ جو ہیں وہ سعودی عرب کے لیے ٹیول کر سکیں گے اور کون لوگ جو ہیں وہ سعودی عرب کے لیے ٹیول نہیں کر سکتے چاہیے ان کے پاس اکامے ہیں یا پھر ان کا ورک ویزہ لگا ہوا ہے تو وہ پھر بھی ٹیول نہیں کر سکتے اس کی کیا ریزن ہے تو تمام نیٹیل جو ہے آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گی تو ویڈیو کو شروع سے آخر تک آپ لازمی طور پر دیک لیں اور اگر ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر دیں ساتھ میں دیئے گئے بیل آئٹن کو پرس کر دیں تاکہ فیوچر میں جو بھی اس طرح کے لیے اس ابڈیٹ ہے وہ اب تک بہ آسانی اور جلد پہنچ سکے جہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ سعودی عرب کے اندر جو ورکر حضرات ہیں ان کی کمی کافی دیر سے ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اب زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنے ورکر حضرات سعودی عرب سے اپنے اپنے ملک میں گئے تھے خاص طور ج جو پاکستان کے اندر گئے تھے ان کو واپس بلایا جائے کیونکہ ان کی تداد کافی زیادہ تھی اور ان کو بہت ہی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے خاص طور پہ ورکر حضرات کی کمی کی وجہ سے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کے لیے اٹھائیس جولائی سن دو ہزار اکیس سو جو فلائٹس ہیں وہ جا رہی ہیں اس کے علاوہ کون لوگ جو ہیں وہ سعودی عرب کے اندر جا سکیں گے جی ہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ جنہوں نے دو ویکسین کی ڈوزے لیں ہیں جو سعود حکومت کی جانب سے اپروڈ ہے اس کی دو ڈوزے لیں ہیں انہوں نے سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہے اس کے علاوہ جو ان کی ریکوائٹ چیزیں ہیں ان کو انہوں نے پورا کیا تو وہ ہی الیجیبل ہوں گے سعودی عرب کے لیے ٹریول کرنے کے لیے اگر انہوں نے یہ کام نہیں کیا تو اگر وہ کامہ ہولڈر افراد ہیں یا ورک ویزہ لگا ہے تو وہاں پہ وہ ٹریول نہیں کر سکتے